اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج 29 دسمبر 2018 ہے دوستو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیگا تاکہ تازہ ترین خبر جیسی میں کوئی شیئر کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا سبسکرائب کرنے کے ساتھ تاکہ فوری طور پر میری تمام نیوز جیسی میں شیئر کروں آپ کو ملتی رہیں دوستو سعودی وزارت تجارت نے حائل کے اندر ایک غیر ملکی فرد اور ایک سعودی شہری کو اسی ہزار ریال کا جرمانہ آئیت کر دیا ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے آئی ہیں کہ حائل کوٹ کے فوجداری کوٹ کے اندر ایک سعودی شہری اور ایک غیر ملکی شخص جس کا تعلق شام سے ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا کہ یہ سعودی شہری اس غیر ملکی شخص کو اپنے نام سے گاڑیوں کی منٹیننس یعنی رپیرنگ کا کام کرواتا ہے اس سسلے میں عدالت میں جب تمام ثبوت پیش کیے گئے تو اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شخص جو شامی شہری ہے اس کا اکامے کا مینی کارٹ ٹیکنیشن ہے مگر اس کے اکاؤنٹ کے اندر سے جو ٹرانسکشن ہوئی ہے بینک اکاؤنٹ سے وہ لاکھوں ریال کی کیسے ہوئی ہے اس تمام صورتیال کو دیکھتے ہوئے سعودی جو عدالت ہے اس نے اس کا کاروبار مکمل طور پر بند کرنے اور اسی ہزار ریال کا جرمانہ آئیت کر دیا ہے سعودی شہری کا تجارتی لسان جسے سجل تجاری کہتے ہیں اسے منصوح کر دیا ہے اب یہ شخص کبھی بھی سعودی عرب میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا ہے اور جو شامی شہری اس پر سعودی عرب میں آنے پر اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اب یہ کاروبار کے سسلم میں سعودی عرب میں کبھی نہیں آ سکتا ہے یہ صرف اور صرف حج یا عمرے کی ویزے پر مملکت میں آ سکے گا اور ان دونوں افراد کی تشہیر یعنی پبلسٹی انہی دونوں کے خرجے پر سعودی عرب کے دو مقامی اخبارات میں کر دی گئی ہے دوستو دو دن پہلے میں نے آپ حضرات سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ سعودی عرب کے اندر اب بقالوں پر بھی سعودی شہریوں کوئی کاروبار کرنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اس سسلم میں بقیدہ پلاننگ کی گئی ہے آپ حضرات میں کچھ دوستوں نے یہ سوال پوچھے کہ اس سسلم میں کچھ ٹائم فریم دیا گیا ہے تو دوستو اس بارے میں سٹڈی مکمل ہو چکی ہے کافی حد تک چانس ہے کہ آنے والے تین سے چھے مہینوں کے اندر اس سسلم میں سعودی شہری بقاعدہ بقالوں پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے لہٰذا اس سسلم میں وزارت زیادر نے جو بتایا تھا کہ 35 ہزار کے قریب غیر ملکی افراد ان بقالوں پر مملکت میں کام کرتے ہیں لہٰذا 35 ہزار افراد کی جگہ جب سعودی شہری آئیں گے تو بیروزگاری میں کافی کمی ہو جائے گی سعودی بینکوں میں آدارہ آگائی یعنی کہ جو ان کے انفارمیشن وغیرہ دیتے ہیں اس کے سیکٹری جنرل طلد حافظ نے ان تمام خبروں کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ مملکت کے اندر جو غیر ملکی افراد پر فیس یعنی ٹیکس لگا ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب میں غیر ملکی افراد سعودی عرب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ غیر ملکی افراد نے ایکزٹری انٹری ویزا حاصل کیا ہے جبکہ چالیس لاکھ سے زیادہ افراد کے اقامیں رینیو ہوئے ہیں اس سے چالیس لاکھ غیر ملکی افراد جو ہے وہ مملکت میں قیام پذیر ہوئے ہیں جن کے اقامیں پشتے دنوں ہی رینیو ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ سعودی عرب پر ان غیر ملکی افراد کے جانے کی وجہ سے کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مملکت میں اس وقت جو ان غیر ملکی افراد سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس سے مملکت کی معیشت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ بسکلی جو غیر ملکی افراد پر ٹیکس لگانے کی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو بہت زیادہ سعودی شہری نوجوان لڑکے اور لڑکییں بے روزگار تھے ان کو ترجیب بنیادوں پر ملازمتوں پر رکھنا تھا غیر ملکی افراد پر فیس لگانے کا مقصد غیر ملکی ملازمین کی لاغت یعنی ان کی جو سیلریز تھی ان کی تداد اور ان کے انس میں کمی لانا تھا اس لئے سے سعودی ملازمین کی تداد کو بڑھانا تھا اس کے نتیجے میں بے روزگاری بھی سعودی نوجوانوں میں کم ہوئی ہے اور زیادہ زیادہ سعودی شہری ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں اسی سسلے میں جو مزید ایک اہم خبر ابھی آئی ہے کہ سعودی عرب کے تقریباً آٹھ مختلف بڑے ادارے مل کر سعودی شہریوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یقجا ہو گئے ہیں اس سسلے میں منسٹری آف ٹریڈ اور انویسٹمنٹ منسٹری آف انٹیریئر منسٹری آف لیبر اور سوشل ڈیویلمنٹ منسٹری آف منسپلیٹی اور رول آفیرز جنرل ایتھارٹی آف سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جنرل ایتھارٹی آف زکاة اینڈ انکم سعودی آربین مونٹرنگ ایجنسی اور جنرل ایتھارٹی آف انویسٹمنٹ ان تمام اداروں نے مل کر بقیدہ سعودی شہریوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مختلف بینکوں سے لان دلانے اور اس طرح سے ان کی ویکنسیز کو زیادہ زیادہ بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں غیر ملکی افراد پر انصار کم سے کم کیا جا سکے لہذا آنے والے دنوں میں دوستو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی غیر ملکی افراد کی کمی دیکھنے میں آئے گی ریاض تائف روڈ پر ایک حادثے کی خبر آئی ہے جس کے ابتدائی اطلاع یہ تھی کہ اس میں آٹھ افراد جانبک ہوئے ہیں جب حلال احمر کی ٹیمیں وہاں پہنچیں تو اس میں کافی افراد کافی زخمی حالت میں تھے جس میں ایک کی حالت خطرے سے کافی خطرناک ہے اور سات کی حالت خطرے سے باہربہ ہے اس حسن میں کسی کے جانبک ہونے کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہیں اور یہ حادثہ کسی غیر ملکی افراد کو پیش آیا ہے یا سعودی شہریوں کو اس بارے میں کوئی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہے مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نوی شریف سے متصل القرآن کریم نمائش کا ایک منظر جہاں قدیم کلمی نسخے اور جدید ٹکنالیسی شائع کردہ قرآن پاک کے نسخے کتاب الہی کا تعرف کرانے کے لئے رکھے گئے ہیں بارہ حالوں پر مجتمع نمائش کو دیکھنے کے لئے ہزاروں ظاہرین پہنچ رہے ہیں فجر نماز کے بعد سے رات نو بجے تک ساتوں ساتوں دن نمائش کے دروازے کھلے رہیں گے اب تک چالیس لاکھ افراد نمائش دیکھنے کے لئے آ چکے ہیں لہٰذا اگر دوستو آپ بھی مدینہ منورہ میں ہیں یا آپ اس سے وہاں جانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر جائیں کیونکہ مملکت کے اندر اس طرح کی نمائشیں اکثر کم ہی لگتی ہیں جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی جیولیجکل بورڈ کے ترجمان تارک ابارخیل نے بتایا ہے کہ تیس میلین برس پرانے پانچ غار سیاہوں کے لئے کھول دیئے گئے ہیں بورڈ نے میکمہ سیات و قومی ورسے سے رابطہ کر کے ایسے پندرہ غاروں کی نشاندی کی ہے جنہیں سیاہوں کے لئے کھولا جا سکتا ہے ان میں سے بعض تیس میلین برس سے زیادہ کہیں پرانے غار ہیں غاروں کو سیاہوں کے لئے کھولنے سے ایک طرف تو سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے لوگوں کو علوم و معارف حاصل ہوں گے اور دوسری جانب اس اقدام سے سعودی عرب کو دھیر سارے اقتصادی فائدے بھی ملیں گے انہوں نے بتایا کہ بہت سارے غار دریافت ہو چکے ہیں اور ایسے بہت سارے غار ابھی ہیں جو ہماری ہماری دسترد سے باہر ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری عارض ہے کہ لوگ ان تمام انسانی ورسوں کی حفاظت کریں غار قدرتی ہیں اور قدیم دور کے لوگ انہیں پناہ گاہوں اور عائشی مراکز کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں اب آخیل نے بتایا کہ اب تک دو سو پچاس سے زیادہ غار دریافت ہو چکے ہیں انکشاف کا سلسلہ جاری ہے اس سسنے میں آنے والے دنوں میں بہت سارے افراد مملکت میں سیاحت کے طور پر آئیں گے جس سے سعودی اور غیر ملکی افراد کو کافی ملازمتیں ملنے کی امید پیدا ہو رہی ہے مکہ تل مکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مجدد الحرام کے امام خطیب نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق بہت ساری مسائب سے نجات کا ذریعہ ہے سچا تعلق اور سچائی سے پیش آنا اسلام کے آلہ درجے کے اخلاق میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثی مبارکہ میں ہمیں اپنی زندگی سچائی کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا ہے امام حرب نے ایمان افروز روانی محل میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ سچائی نبیوں پیغمبروں اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے لہٰذا نبی پیغمبروں کی وہ حدیث ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں انتہائی سچا انسان قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کو بھی سچا بتایا ہے لہٰذا دوستو ایک سچ کو چھپانے کے لئے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نم کا راستہ ہے جبکہ سچائی حق ہے اور جنت کا راستہ ہے جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ منسپلٹی نے شہر کی تاریخی علاقے البلد میں الزہب اسٹریٹ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لئے بحال کر دی ہے یہ اقدام تاریخی علاقے کو سیاہوں کے لئے جدید خطور پر استوار کرنے کے بات کیا گیا ہے جدہ منسپلٹی حج راجداری بحال کرنے کے لئے بھی کوشہ ہیں دوستو یہ جو روڈ ہے یہ بہت تاریخی اس میں علاقے شامل ہیں اور اس روڈ کے آس پاس آپ کو وہ تاریخی مناظر نظر آئیں گے جس پر کافی سیاہات کے لئے اس میں فروغ ملے گا دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل بٹن پریس کر لے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم